نمسکر بسکر میری نیسرما اور آن سے اینا اینا نیسرما سب سے خاص خبریں خاص سبھی خاص خبریں کو دیکھنے کے لئے چیلیز سے تسکرائی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں گوانا ریلی کے بعد انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی میں جس طرح کا منموٹاو چل رہا ہے ان سبھی باتوں کی جانکاری دینے کے لئے ہماری ساتھ موجود ہے انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی کے راستری پروکتہ ڈاکٹر کرشن صندر بانگڑ جی ان سے جانتے ہیں سر ریلی کے بعد جیس طرح کی خبریں آ رہی ہیں منموٹاو کیس کے دیکھئے پارٹی میں منموٹاو نہیں ہے منموٹاو چوٹالہ پریوار میں ہے اور تھا اور اس کے پرنام سروپ اس پریوار کے دو نوجوان سلیشن کو پارٹی سے باہر نکالنے کا کام ہوا اس کے بعد پارٹی میں منت بھید پیدا ہوئے بھار نکالنے کے بعد منت بھید پیدا ہوئے جو لوگ چودری اومپرکاس چوٹالہ کے اننی بھگت ہیں وہ چودری اومپرکاس چوٹالہ کا یہ مان کر کے کہ وہ انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی کے سروے سروہ ہیں اور بہت سے لوگ اسی بات کے لئے ان کے ساتھ ان کے آدیش کی پرتکشہ میں بیٹھے ہیں اور انیک لوگ جو آجے شنگ چوٹالہ سے سیدھے روپ سے جھوڑے ہوئے تھے اور دکبوجے اور دشنت نے پچھلے دنوں میں جو نوجوان ساتھی اپنے ساتھ جھوڑے ہیں ان لوگوں میں ان کے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھانے کے بعد سوا بھاویک روپ سے پرتکریا ہوئی ہے اور جس کے پرنام سروپ کل آجے شنگ چوٹالہ جی جب جیل سے باہر آئے تو ان کے ہزاروں ان ساتھیوں نے جو ان کے ساتھ سیدھے روپ سے جھوڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنے پرتکریاں ظاہر کی اور بہت بڑا حضوم لوگوں کا آجے شنگ جی کے ساتھ وہاں کھڑا ملا ان کی شاگت میں ان کی پرتکشہ میں اور ان کا آجے شننے کے لئے اور جو ایک بہت بڑا حضوم پورے پردیش میں انہوں نے دورہ کرنے کا جو نشچے کیا ہے اور ان کا آج دورہ شروع بھی ہو گیا ہے ابھی کچھ سمیں پہلے وہ جھجر میں تھے ہزاروں کی شنگ کیا میں ان کے چاہنے والے پارٹی کے وہ سمرتھک جو کہیں آجے شنگ کو زیادہ ویٹے دیرنے والے لوگ ہیں وہ وہ اکٹھے ہوئے اور اس طرح سے جو ان کے پورے پردیش کا جو دورہ انہوں نے رکھا ہے اور آنت میں اس دورے کا سماپن سترہ نومبر کو جیند کی پاون دھرا کے اوپر ختم ہوگا اس میں سارے پردیش کے لوگوں کے وچار جان کر کے سارے پردیش کے لوگ کیا چاہتے ہیں کیا کیا جائے ان پریشتیوں میں جہاں اس کے دونوں بیٹے پارٹی سے نکال دیے گئے ہیں تو وہ پورے پردیش کا بھرمن اس لئے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اچھاؤں کو جان سکیں لوگوں کے من کی بات ٹٹول سکیں اور ہریانہ پردیش کے لوگ انہیں کیا کرنے کے لئے پریریت کریں گے اس کا فیصلہ سترہ نومبر کو جیند ہوگا ڈاک سب جہترے سے اب چوٹڑاو دوسرے انتیگو جے میں من موٹاو چلیا بھارا ہے کوئی سلائے گی سمبھاؤنا میں نے بتایا کہ یہ من موٹاو پریوار کا ہے پریوار کے موکھیا چودریوم پرکاس چوٹالا ہے وہ من موٹاو دور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں لیکن ابھی تک جو لگ رہا ہے ساتھ اکٹوبر کے بعد ابھی تک لگ بگ ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینے کی اس عرشے میں اس من موٹاو میں جو درار پڑی تھی وہ درار پاتنے کے کوئی سنکیت ابھی نظر نہیں آئے بلکہ میں یہ کہوں گا تو ساید گلت نہیں ہوگا کہ وہ درار بڑی ہے اور اسی کا یہ پرینام تھا کہ دوشن تو دیویجے کو پارٹی سے بھار کا راستہ جو دکھایا ہے یہ اس بات کا سپس سنکیت ہے کہ وہ درار تھی وہ اور زیادہ چوڑی ہوئی ہے اب وہ درار ختم ہو اور پارٹی سارا پریوار پارٹی کے ساتھ کٹھا کھڑا ہو کر کھڑا ہوا دکھائی دے ہماری تو یہ آج کی اچھائیں ہیں ہماری صبح کاملائیں بھی ہیں ہمارے من کی بھی بات ہے لیکن اگر یہ درار اس طرح سے چوڑی ہوتی گئی تو ہمارے جیسے ان ہزاروں لاکھوں کاریہ کرتاؤں کے لئے ایک دھارمک سنکٹ ہے کہ ہم کہاں جائیں درار کے ادھر جائیں یا درار کے ادھر جائیں اس طرح کی سمشہیں بہت سے کاریہ کرتاؤں کے سامنے ہیں اور آنے والے سمیں میں اس چیز کا بھی فیصلہ ہوگا کہ کاریہ کرتاں کہاں جائیں کہاں نہ جائیں اس چیز کا فیصلہ کاریہ کرتاؤں کو بھی کرنا پڑے گا کل جائیں سنگھ کا بیان آیا تھا ان کا کہنا تھا ہے کہ پارٹی کسی کے باپ کی باپ ہوتی نہیں ہے اور اب یہ چلانے زند ہوگی تو اس سے کیا سنکت ملے اجیسنگ جی میں جب یہ باتیں کہیں میں ان کے ساتھ ہی تھا کہ جب بھی وہ جیل سے جتنی بار بھی وہ چھوٹی پر آئے ہیں میں ہر بار ان کو ملنے کے لئے ان کی کوٹھی پر گیا ہوں چوٹالا صاحب بھی جتنی بار بھی جیل سے آتے ہیں چھوٹی لے کر کے ہم ان کی کوٹھی پر جا کر کے ان کا ابھی نندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں اسی کڑی میں ہم بھی کل گئے تھے اجیسنگ سے ملنے کے لئے اور جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے انہوں نے دو بات بڑی سپس طور پر کہی تو ایک تو میرے پریوار کے بارے میں ہمارے پریوار کے سدشن کے بارے میں کوئی بھی بچہ کوئی بھی کاری کرتا غلط نہیں بولے گا خبردار اگر کسی نے ہمارے پریوار کے اوپر کہیں چھٹا کسی کرنے کی کوشش کی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم جو نے کوئی کیونکہ ابھیہ سنگھ جی یہ کہہ رہے کہ میں نے پارٹی سنبھالی اور پارٹی کا کام کیا اور پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کیا پچھلے چار پانچ سالوں میں عجیسنگ جی کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے بھی چالیس سال تک پارٹی میں کام کیا اور میں نے بھی پارٹی کو مضبوط کرنے میں جو نے اپنی اہم بھومی کا نبائی چودری جیولال کے ساتھ ان کے ڈریور کے روپ میں میں پارٹی میں کام کرنا شروع کیا تھا اور چوٹالا صاحب نے بھی اپنے سمیں میں جو جو بھی میری ڈیوٹی لگائی یوہ بھی ان کو سمالنے کا کام کیا چھاتر بھی ان کو سمالنے کا کام کیا اور پارٹی میں جو بھی چناؤ میں میری ڈیوٹیاں لگی چناؤ سمالے چناؤ لڑنے کی جمعہاری لگی چناؤ لڑے پارٹی کے گراب چوٹالا صاحب کو اپر اٹھانے میں میں نے بھی چالیس سال تک ہے بھومی کا نبائی ہے تو آج جو ایک ان کے حضاب سے یہ تھا کہ چوٹالا صاحب نے سائدہ بھی شنگ کو اپنا آشروعات دے دیا ہے تو ان کا کہنے کا تات پر یہ تھا کہ ہم دکھا دیں گے اور پبلک کے مات جم سے لوگوں کے سمرتن کی وجہ سے ہم چوٹالا صاحب کو یہ دکھانے کا پریاث کریں گے اور چوٹالا صاحب کو یہ دکھا دیں گے کہ جنتا ہمارے ساتھ ہے اور دوشنت کو ان کو اترا ذیکاری گوشت کرنے کے لیے چوٹالا صاحب کو جن سمرتن کے مادم سے مجبور کر دیں گے دونوں پاکسوں دوارہ جس طرح سے جن سمپرہ کبھی انچلا ہوا ہے اپنے سمرتکوں کو ٹٹولا جا رہا ہے اس سے کیا سمبھانا لگ رہے گی دونوں زارہ ستار لگ الگ ہو چکا ہے سترہ تاریخ کو آجے سنگھ چوٹالا جی نے پردیش کاریے کارنی کی میٹنگ جیند کی پاؤن دھرہ پر بلائی ہے وہ پورے پردیش کا دوارہ کرنے کے اپرانت اپنے دوارے کا سمہپن سترہ تاریخ کو جیند میں کریں گے اور جیند میں جو بھی ان کو لوگوں سے فیڈ بیک ملے گا اس کے آدھار کے اوپر وہ چودری آجے سنگھ چوٹالا جی کا پریوار آجے سنگھ جی ان کی پتنی ان کے بیٹے یہ سب مل کر کے اور ان کے چانے والے ان کے ہمدرد اور سمرتک یہ مل کر کے سارے یہ فیصلہ کریں گے کہ اگلی رن نیتی کیا ہوگی اس کا کھلا سا سترہ نومبر کو جیند میں ہوگا دیکھو سی ایم پد کا تو کوئی فیصلہ کرنا چناؤ سے پہلے ضروری نہیں ہوتا کیونکہ کسی بھی پارٹی دوسری دو پولٹیکل پارٹیاں ہیں ان میں بھی کسی نے کوئی فیصلہ تک نہیں کیا ہے نہ کانگریس پارٹی نے کبھی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پانچ چھے مکھے منطری کے دعوے دار تھے پچھنے چناؤ میں ان میں کھٹر صاحب کہیں گنتی نہیں تھی اور کھٹر صاحب مکھے منطری بن گئے تو کوئی سی ایم پروڈیکٹ کر کے ووٹ مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے نہ کوئی دوسری پارٹی کرتی ایسا اور ہمارے لیے بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کس کو شی ایم پروڈیکٹ کر کے ووٹ مانگیں لیکن آج جو پارٹی میں جو ایک دوند ہے ادھکاروں کا کہ ہمیں پارٹی میں ہمارے اپنے ادھکار ملے ادھکاروں کی لڑائی اجے شنگ کا پریوار لڑ رہا ہے اور وہ دیکھتے ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی نئی رہا پناتے ہیں یہ تو اس اجے شنگ پریوار کے اوپر اور اس کی سوچ کے اوپر اور جنتا کے سے ان کو کیا سمرتن ملتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے جو چودریوم پرکاس چوٹالہ کے جیشے بار بار دوشن چوٹالہ جی نے بھی کہا ہے کل اجے شنگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو انہیں سروے سروا پریوار کے اوپر پارٹی کے مکھیا چودریوم پرکاس چوٹالہ ہیں ان کے پھینسلوں کا ہم نے سواگت کیا ہے ان کے پھینسلوں کا ہم سواگت کریں گے لیکن ہم اپنے ادھکار لے کر کے رہیں گے اور اپنے ادھکاروں کی ہمارے اپنے ادھکاروں کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں وہ کونسا روپ دھارن کرتے ہیں اپنے ادھکار لینے کے لیے یہ جو انہیں سمیہ کے گرم ہے سترہ تاریخ و سائد آپ کے اس سوال کا جواب ملے پردیش کی راجنیتی کا آپ کو پورا گیاں ہے پردیش کی جنتہ کا بھی آپ کو پتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کے نیتر تک مچھنا اور لڑنے سے پارٹی کو پھائدہ ہوگا اس کا فیصلہ تو چودریوم پرکاس چوٹالہ کریں گے میں پارٹی کا مکھیا نہیں ہوں میں پارٹی کا ایک کاری کرتا ہوں ایک پد مجھے پارٹی نے دیا ہوا ہے میں نے جب سے مجھے جو جو بھی پد ملے ہیں یا جو جو بھی جمعیواریاں ملی ہیں میں نے بکھو بھی اپنی جمعیواریوں کو جب سے چودریوم پرکاس چوٹالہ کی چودری دیو لال کی انگلی پکٹ کر کے ان کی گودھ میں بیٹھ کر کے راجنیتی شروع کیے تن سے من سے دن سے اس پارٹی کی شیوہ کرنے کا پچھلے چالیس سال سے میں کام کر رہا ہوں اور آج بھی پارٹی کا جو بھی مجھے آدیش ملتا ہے میں اس آدیش کے اوپر کھڑا اترنے کا ہمیشہ پریاس کیا ہے ابھی پچھلے مہینے جو گوانے کی ریلی ہوئی تھی مجھے جو پربند کی جمعیواری دی آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے تن سے من سے دن سے جو نے پوری پارٹی کی شیوہ کی اس ریلی کا پربند کیا اس میں ہر طرح سے پارٹی کی اور شیوہ کی اور ہر طرح سے ریلی کے پربند میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس پربند کو جو نے سچاروں روپ سے چلانے میں آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بہت سے آزاروں نہیں لاکھوں لوگ یہ کہتے ہوئے گئے کہ ایسا پربند ہم نے ریلی کا ہریانے کی تیاس میں کبھی بھی نہیں دیکھا آپ لوگوں نے بھی اپنے کلم سے لکھا آپ لوگوں نے بھی سوسل میڈیا کے ماہ جنہ سے یہ بات کہی کہ گوانے کی ایک اتیاسک ریلی تھی ایسا پربند اور ایسا انتظام دشمہ لاکھوں لوگ بڑے آرام سے بیٹھ کر کے ریلی دیکھ کے ایسا پربند کبھی دیکھنے کو نہیں ملا میں اس طرح کے کومنٹ سن کر کے مجاتم سمان بھی بڑا میرا اور مجاتمہ کی شانتی بھی ملی کہ ہمارے کیے وئے کاموں کو لوگوں نے سرانے کا کام کیا آج جو انڈیا نیشنل لوگ دل پارٹی میں جو گھٹنا کرم گھٹ رہے ہیں مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے ویکتی کا طور پر بھی اور پارٹی میں کا جو گراف بہت اوچھا اوٹ گیا تھا اس پچھلے دنوں میں ایک دو مہینے پہلے وہ پچھلے سات تاریخ کے بعد جو گھٹنا کرم ہوئے ہیں ان گھٹنا کرموں کی وجہ سے پارٹی کی جو image ہے اس کو ٹھیس بھی پہنچی ہے اور ہمیں بھی اس بات کا کھید ہے کہ ہماری پارٹی کو ٹھیس مہنچی لیکن جو حالات ہیں جو پریوار کا جھگڑا ہے چودری امپرکاس چوٹالا جی بھی اس سارے معاملے کو سوچارو روح سے سلزہار نہیں پائے اب یہ تک تو جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے میں پربو سے یہی پراتھنا کروں گا کہ چودری امپرکاس چوٹالا کو بھگوان طاقت دے کہ وہ پریوار کے سارے جھگڑوں کو مٹا کر کے اس پارٹی کو سارے دوبارہ سے ان بچوں کو پارٹی میں دوبارہ سے لیں اور اس سارے جھگڑے کو مٹا کر کے چودری دیولال کی نیتیوں کی سرکار ہریانہ پردیش میں بنائیں اور یہی میری دعا ہے یہی میری نیشنل لوگ دل پارٹی میں جو بھی گھٹران کرن چلا ہوا ہمان مٹا چلا سب کو لے کر اپنے تریکے سے جواب دیا کے نائن میڈیا کے لیے راجندر کمبار کے ساتھ ارون جون کی رپورٹ کے نائن میڈیا اب آپ کے لیے لے کے آیا ہے لیٹیس ٹیکنلوزی وید پھولی وارلیس سسٹم جس کے دوارہ آپ اپنے کسی بھی پروگرام کو لائیو کر سکتے ہیں جیسے کی راجنیتک ریلی جلسہ جاگرن اور سپورٹس ایونٹ نمشکار درشکو میں رینا شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں کے نائن میڈیا سچ کے ساتھ خبریں خاص سب ہی خاص خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں